آج ہم ہونڈا شائن کی کرنگ بنانے کیلئے ہم سب سے پہلے اسکیل کی مدد سے دونوں ویٹس کو الائن کر کے دیکھتے ہیں اور اس میں بلکل صحیح الائن کرنے کے بعد اس کو انیشلی پریس کریں گے تو ہم ایک پین کی مدد سے ہیمر سے پریس کرتے ہیں کیونکہ کسی بھی طرح کی کوئی پروبلم جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ زیادہ دباؤں نہیں پڑنا چاہیے اگر جو کرنگ کی جو پین ہے وہ تھوڑی سی بھی آؤٹ ہونے کی استثیتی میں ہو تو پھر وہ کرنگ کی جو ویٹس سے ان کو چھل سکتا ہے اب جو ہے ہم ان دونوں ویٹس کے بیچ میں جو کنیکٹنگ ہے اس کی جو گیپنگ ہے اس کو چیک کرتے ہیں پیشویشن گیپنگ ہونے کے بعد میں اگر وہ فری لگی تھوڑی بہت جتنی ہونا چاہیے تو اس کے بعد میں ہم اس کو ہیمر کی مدد سے پوری طرح سے ہیمرنگ کر کے اس کو دبا دیں گے سیٹ کر دیں گے سیٹ ہونے کے بعد میں ہم جو ہے اس کو ایک پین کی مدد سے جو سرفیس ہے دونوں ویٹس کی اس کو چیک کرتے ہیں دونوں سرفیس کو چیک کرنے سے جو ہے کرنگ کے زلدی بننے کا جو ہے سمبند ہوتا ہے یعنی کہ اگر کرنگ کے دونوں ویٹ جو ہے صحیح ہوئے الائن تو کرنگ جلدی بنے گی یہاں پر ہم جو ہے کرنگ کو ایک لید مشین پر چیک کر رہے ہیں سرفیس گیج کی مدد سے کی کرنگ میں کیس جگہ پر جو ہے پروبلم ہے تو اس جگہ کو ہم ہیمرنگ کرتے ہیں ادروائز اس کو جو ہے فیلا دیتے ہیں چھینی کی مدد سے جس سے وہ بن جاتی ہے دیکھا یہ جاتا ہے پر آئے کی جو بڑی کرنگ جو ہوتی ہیں ہونڈا شائن کی بھی بڑی کرن ہے بھاری کرن ہے تو وہ جلدی بن جاتی ہے بکرز وہ جو ہے بھاری ہوتی ہیں اور جو ہلکی کرن ہوتی ہے جیسے کی ہیرو ہونڈا کی کرن ہوئی تو وہ جو ہے